بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیوں میں اس وقت افطار کا وقت بلکل قریب ہے اور یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جو ہے اس میں آج میرے سٹوڈیو کا حیثہ معروف عالم دین نامور مذہبی سکولر جناب علامہ کاری محمد ادنان قادری جلالی صاحب تشریف رائے خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم جو علیکم السلام علیکم حضور کیسے ہیں جنب الحمدللہ ناظرین و سامعین ان کے ساتھ تشریف رماعہ ممتاز سنو خان مصطفی مختار لیمانہ صاحب انہیں بھی خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جناب جی آج افتاری کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور یقینا یہ دن بھر کی تھکاوٹ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں پیاس بھی ہے بھوک بھی ہے سب برداشت کرتے ہوئے بلکل جب افتار کا وقت قریب ہوتا ہے تو یقینا ایک سکون سی ایک کیفو سرور آتا ہے اور ایک بڑی خوبصورت کیفیت بنتی جا رہی ہے تو یقینا ان بابرکت گھڑیوں میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور بلکل افتار کا وقت قریب بھی ہوگی تو اسی بات چیت بھی ہوگی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت بھی ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ناظرین و سامین یقینا جب بندہ دن بھر کی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے روزہ رکھتا ہے روزے کی حالت میں اب ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز سامنے پڑی ہے بندے کو بھوک بھی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے شدت کی لیکن جو ہے وہ اس نظریے سے بندہ جو ہے وہ اٹھا کر موں میں نہیں ڈالتا اس وجہ سے نہیں ڈالتا کہ اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے تو یقینا یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو انعام ملتا ہے اس روزہ دار کو اس حوالہ سے انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے خارج صاحب بکشش یا جو رب کائنات کی طرف سے انعام ہے روزہ دار کے لیے اس حوالہ سے تھوڑی سی بات آگے لے کے چیزے بسم اللہ الرحمن الرحیم ردیتو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انالغفور الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایہا اللہینا منو صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ سیدی خاتم النبیین والمعصومین اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا جمع الانبیاء والمرسلین وعلا لہی واصحابہی وازواجہی و اہل بیتہی و بارک و سلیم بلد آپ سب میں تو پہلے آغاز میں میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ان پرنور اور پرمکبور لمحات میں مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موقع دیا اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ کتنی رحمت والے لمحات ہیں برکتوں والے لمحات ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے جہاں سہر سے لے کر افتار تک جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے تو جو رب نے اس روزے کی حالت میں جو روزے دار کے لیے اپنی طرف سے بے شمار انعامات بے شمار اپنی طرف سے تہائی بصورت اسمان سے رحمتوں کی صورت میں اپنے ان بندوں کو عطا کیے ہیں تو علم رب نے ہمیں اپنی بارگاہ سے ایک توفہ بکشش جو کہ ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ہم بے حد گندے جو گناہوں کی دلدل میں بالکل نہائے چکے تھے تو مالک نے اس روزے کے پر مقبول لمحات میں ہمیں وہ بھی توفہ تہا فرما دیا ہے اسی لیے تو روزے کے حوالہ میں ہمارے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس کاشریف کے اندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کل قیامت کے دن روزہ دار کے لیے شفی بن کے اٹھے گا قرآن پڑھنے والی کے لیے شفی بن کے اٹھے گا تو جب یہ روزہ خصوصاً اس حوالہ سے میں اس بات کو کونٹ کرتا ہوں کہ میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ جب شفی بن کے دربارے الہ کے اندر چلا جائے گا تو رب فرمایے گا نا اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت پڑی تھی اس کے سامنے دنیا کا سب رزق پڑا تھا ساری سہولتیں پڑی تھی سہر سے لے کر افطار تک میں نے اس کو روکے رکھا میں نے اس کو باندھ کے رکھا جبکہ اس کے سامنے نعمتیں کھانے والی بھی تھی پینے والی بھی تھی لطف اندوز ہونے والی بھی نعمتیں موجود تھی میں نے اس کو روکے رکھا کہ تُو نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک تُو نے کچھ بھی اپنی زبان کے قریب نہیں کرنا یہ رک گیا میں نے اسے روکا کہ تُو نے پانی کو اپنے موں کے قریب نہیں کرنا یہ رک گیا میں نے کہا کہ تُو نے اپنے دیگر معمولات میں رک جانا ہے یہ رک گیا کس لیے مالک فقط تیری رضا کے لیے فقط تیری خوشنودی کے لیے رکا تھا اس نے یہ ساری پبندیاں برداشت کی خالصتن اس کا یہی ارادہ تھا یہ سہر سے لے کر افطار تک ساری مشکلات برداشت کرتا رہا خالصتن اس کا یہی ارادہ تھا کہ اپنے مالک کی رضا حاصل کرلوں تو رف فرمائے گا پھر تُو بتا تُو راضی ہے تو میرے معبوم نے فرمایا مفہوم حدیث میں عرض کرو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر روزہ کہتا ہے مالک میں تو اس پر راضی ہوں کہ اس نے میری فرضیت کا حق ادا کر دیا ہے تو رف فرمائے گا اے میرے رمضان تو اگر راضی ہے تو میں بھی تو اس پر راضی ہو جس نے میری رضا کے لئے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تو میں بھی راضی ہوں جا میں نے تیری شفاعت کے بدلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں اس کو جنت کا پیغام پہنچا دیئے ہیں تو یہ روزہ اتنی اپنے اندر خاص سوسیت لے کر آتا ہے اور پھر وہ سارے دن کی تھکنہار پھر وہ بہنت بھوک پیاس پھر وہ کوشش پھر وہ جد و جہد سارے معاملات ایک طرف ہیں کہ فطرت انسانیت کے خلاف انسان چر رہا ہے انسانی فطرت کہتی ہے طلب ہے تجھے کھانے کی یہ کہتا ہے نہیں رب کا حکم نہیں ہے انسانی فطرت کہتی ہے طلب ہے تجھے پانے کی یہ کہتا ہے نہیں میرے مالی کا حکم نہیں ہے انسانی فطرت کہتی ہے تجھے طلب ہے اس چیز کی تیرے بدن کو تیرے بدن کو سکون کیلئے تجھے یہ معیصر آئے گا تو تیرے لئے بتر ہے یہ کہتا ہے نہیں ہے تو یہی بات فطرت انسانیت تو یہی ہے تو جب یہ سارا دن سہر سے لے کر افطار تک یہ ساری مشکلات یہ ساری محنت یہ ساری کاوشز کی ہوتی ہے تو پھر یہ جب قریب افطار ہوتا ہے اتنی رحمتیں اترتی ہیں اتنی رحمتیں اترتی ہیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی صوفیہ کی بات بھی ہمیں چلنا چاہیے کہ صوفیہ ہی ہمارے لیے ایک ایسا راستہ ہے جنہوں نے ہمارے اس خطے کے اندر دین کے پرچم کو بلند فرمایا تھا اخلاقیات کے دارے کار میں رہ کر تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو افطار کے لمحات ہیں اتنے پروکار ہوتے ہیں اتنے پروکار ہوتے ہیں کوئی روزہ دار بھی افطار کے لمحات میں رب سے جو بھی سوال رکھے رب اس کے سوال کو فوراں قبول فرما لیتا ہے سبحان اللہ کیونکہ رب نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو لہٰذا اللہ نے ہمارے لیے یہ ساری رحمتیں اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور یہی ہم دعا گو ہیں کہ مالک ہمیں ان نورانی لمحات میں ہمیں افطار کے جو پروکار اور پرمکبول لمحات ہیں ہمیں جہاں دیگر وہ نعمتوں کے ساتھ ہمیں اپنا فضل ہمارے شامل حال عطا فرما رہا ہے اللہ ہمارے گناہ معافرما کے خصوصا ہمیں ریاکاری جیسی لانت سے نکال کر اللہ ہمیں اپنے رحمتوں کے دھامن میں جگہ آتا کر رہا ہے ماشاءاللہ رہے کبلہ کاری صاحب افطار کا وقت چونکہ قریب ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت نات کو ہے ماشاءاللہ وہ ہم پروگرام کا اقصہ بناتے ہیں مختار لیمانا صاحب تشریف فرما ہے میں التماس کروں گا کہ آپ ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے پیش کریں میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تہبا سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی تہبا سے یہ پیام آئے درود صحیم ید کو لین کے وسیلے سے درود صحیم ید کو لین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے غلام زہام رہوں میں تو عریقہ لو کروں غلام زہام رہوں میں تو عریقہ لو کروں ہمیشہ پانجے تن نسبت ہی میرے کام آئے ماشاء اللہ میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے لوٹا تھا ان کے روزے سے میں اس یقین سے لوٹا تھا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کے باپس میرا غلام آئے میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے سبحان اللہ لہika کہ میرا غدا میرا منگتا میرا غلام آئے کہ پیغام سبال آئی ہے غلزارِ نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربارِ نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے حقا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا وہ جس نے دریشہ پہ گدری بچھا دی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں جن کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ نقشہ اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہا دکھائی تیرے در کی اور میں بھول گیا نقش و نگار روح دنیا کہ صورت جو سامنے نظر آئی تیرے در کی جس کا ہوں بڑا تڑپا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہیں لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا تو وہاں پہ اونچی آواز جو ہے وہ بھی ہم نہیں نکال سکتے اس بارگاہ میں ہمیں آرڈر ہے کہ بلکل دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے گرامی قدر حضرات بات کو تھوڑا سا مزید آگے لے کے چلتے ہیں بات ہو رہی تھی کہ بکشش کے حوالہ سے رمضان المبارک کے خوبصورت کھڑیوں میں اور افطار کے ان خوبصورت لمحات میں جو بکشش کا ایک وسیلہ ہے روزہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے میں ارز کر دوں یہاں پہ بکشش کے حوالہ سے کہ بکشش میں کتنا رب نے ہمارے اوپر فضل فرمایا وہ یہاں پہ تفسیر دور منصول کے اندر علامہ سیوتی نے نکل فرمایا ہے وہ دیگر محدثین نے بھی اس کو لکھا شا رہی نے بھی لکھا اس بات کو کہ وہ بنی اسرائیل کا سو سالہ فاسق و فادر ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں بسر کرنے والا ساری زندگی گناہ کرنے والا تو محض صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور تعظیم کی تھی فقط نام محمد کا تعظیم اور عدب کرنا تو رب کو اس امت موسوی کے اس وہ جو نوجوان تھا جو موسی علیہ السلام کی امت سے تھا لیکن اس کا یہ انداز رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو توفہ بکشش عطا فرمایا تو ہم تو پھر اپنے آقا کے غلام ہیں اپنے آقا سے پیار کرنے والے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں تو پھر کیا انداز ہے کہ پھر روزے کی حالت ہو پھر برکت لمحات ہو تو یہ اتنے انعامات جو رب نے ہمیں عطا کی ہیں پہلے سب سے بڑا انعام تو ہمیں صاحب ایمان بنایا صاحب ایمان بنا کے اپنے محبوب کا غلام بنایا پھر رمضان دکھایا پھر رمضان کے لمحات عطا کیے رمضان کے لمحات میں ہمیں پھر اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کی توفیق بکشی پھر رجوع کی توفیق میں ہمیں یہ توفیق بکشی کہ مانگ لو موئی سے جو مانگنا ہے یہ تمہارے لیے باب رحمت کھلا ہے مانگ لو تم جو اس سے مانگنا ہے تو پھر اس وقت لمحے افطار میں رسول اللہ کا غلام جب رب کی بارگاہ میں حاجت رکھے گا تو یقین ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ ضرور معافی عطا فرمائے گا علامہ سفوری نے نوزہ کے اندر لکھا یہ میں بات ارز کر دوں آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حضرت امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو اس دور کے اندر ایک بڑی عورت تھی جو جناب حسن بسری کی مجلس اختیار کرتی تھی علامہ سفوری فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ کنڈیشن تھی کہ اپنی دن کا سارا حصہ جناب حسن بسری کی مجلس میں باپردہ حارت میں آپ کی واضح نصیت کو سماعت کرنا یہ اس کو رب نے توفیق بخشی تھی لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا ڈاکٹ صاحب کہ اس کی اپنا بیٹا جو تھا وہ بڑا نافرمان تھا گناہگار زانی فاسق فاجر یعنی معاشرہ اس کے گناہوں سے تنگ تھا یعنی معاشرہ جس قدر آج اگر کوئی بدنامہ زمانہ ہو تو معاشرہ اس کو پاس بٹھانا تو کیا اسے ساتھ گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تو اسی طرح اس بوڑی کے بیٹے کی کنڈیشن تھی کہ وہ گناہوں میں لتھڑا گناہوں میں ڈوبا تو بوڑی آبچری سارا دن مجلس سننی آ کے بیٹے کو نصیت کرنی رات کو دعا کرنی شاید میرے بیٹے کو رب توفیق عطا فرمائے کوشش کرتی رہی کرتی رکھی بل آخر بیٹے کی بھی سال کا وقت قریب آ گیا اب بیٹے کو اپنے کیے پہ بڑی شرمساری ہوئی کہا ماں توں ساری زندگی محنت کرتی رہی ہے توں حسن بسری کے مجلس میں جاتی رہی ہے اب میں اپنے کیے پہ شرمسار ہوں میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے بولا اپنے حسن بسری کو مجھے کوئی توبہ کا طریقہ سکھا دے تاکہ مجھے بکشش مل جائے میں جاتا جاتا بکشش پاہ لوں تو ماں دھوڑی حضرت جناب حسن کی طرف رکھ صاحب تو حضرت حسن بسری فرماتے ہیں تیرا بیٹا بڑا گناہار ہے بدنامے زمانہ ہے میں تو تیرے بیٹے کے قریب بھی نہیں جاؤں گا میں تو تیرے بیٹے کے جنازے کے بھی قریب نہیں جاؤں گا یہ تو بدنامے زمانہ ہے اب بڑیا چیختی چلاتی گھر پونچی بیٹے کو جا کے بتایا کہ وقت کے امام نے بھی تمہارے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے تیرے گناہوں کی نحوست ہے کہ وقت کا امام بھی تیرے پاس آنے کو پسند نہیں فرما رہا اس نے پھر ایک نصیحت کی ماں کو ماں مر جاؤں گا وقت قریب ہے کرنا کیا میرے گلے میں چادر ڈال کے مجھے میرے گھر کے سین میں گھسیٹنا اور گھسیٹ گھسیٹ کر مجھے مخاطب ہو کر کہنا اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا یہی حشر ہے اللہ کو نراز کرنے والے کا یہی حشر ہے اللہ کی بارگاہ سے دور رہنے والے کا یہی حشر ہے تو ماں نے بیٹے کی وسیعت تھی مر گیا بالاخر ماں کی ممتہ بھی تھی ایک طرف دوسری طرف بیٹے کی وسیعت بھی تھی ماں بالاخر بیٹے کی وسیعت کے سامنے سرنڈر کرتی ہے اور بیٹے کے گلے میں چادر دیل ڈالتی ہے ہافت انگیزی سے آواز آتی ہے اے اللہ کی بندی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے اے اللہ کی بندی تو اللہ کے بندے سے یہ سلوک کر رہی ہے تو اللہ کے بندے سے یہ طریقہ اختیار کر رہی ہے تو اللہ کے بندے کے ساتھ یہ انداز اختیار کر رہی ہے تو نہیں جانتی کہ رب نے اس کو کیا مقام دیا ہے ماں پھر جب ماں کے رونٹے کھڑے ہوئے بیٹا کیسا تھا انام کیا آ رہا ہے رب نے انام کیا دیا ہے یہی کشمہ کشمہ تھی دروازے پہ دستک ہوئی امام حسن بصری وقت کا امام بھی دروازے پہ آ گیا تو حضرت امام حسن بصری کو جب دیکھا نا تو ماں قدموں میں گر گئی کہا ہے وقت کے امام پہلے تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا تھا اب یہ آنے کی وجہ کیا ہے تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ تو بھی اپنے جگہ سچی ہے میں بھی اپنے جگہ ٹھیک ہوں کہ میں جب تو آئی تھی میری آنکھ لگی تھی آمنا کے لال کے زیارت کا شرفت آج ہو گیا تو میرے محبوب نے فرمایا ہے میرے حسن بصری آج تو نے اللہ کے بندے کو نہ امید کر دیا ہے اللہ کے بندے کو مایوس کر دیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا ہے تو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کو کیا مقام عطا کیا ہے تو تیرے بیٹے کو ترب نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے توڑک صاحب اس میں ہمارے لیے جو عبرت والا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک گناہگار فقط موت کے وقت تھوڑی سی شرم ساری اپنے اوپر کافیت لے آئے تھوڑی سی لمحے کے لیے کہ اپنے گناہوں سے شرم سار ہو کے وہ کافیت اپنے اوپر ظاہر کر دے تو رب نے اس کو محروم نہیں رکھا تو جو سارا دن بھوک اور پیاس رب کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے سارا دن اپنے نفس کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا رہا ہے نفسانی خاشات کو توڑ رہا ہے نفسانی خاشات کو پیٹھ کے پیچھے رکھ رہا ہے تو پھر جب وہ افطار کے قریب جا کے ان مقبول لمحات میں رب سے مانگے گا تو میرا یقین ہے کہ رب پھر اس کو اپنی رحمتوں کے دامن میں جگہ آتا کر رہا ہے سبحان اللہ کیا بات بلکل ایسی ہی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی حمت اور توفیق عطا فرمائے ناظرین و سامعین یقیناً افطار کا وقت قریب ہے اور بلکل آخری لمحات ہیں اور میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں مختار لیمانہ صاحب تشریف لائے ان کا بے ہن مشکور ہوں کہ آپ سٹوڈیو کا حصہ بنے اور افطار ٹرانسمیشن میں آپ نے خوبصورت نات پیش کی جناب حضرت اللہ مولانا کاری محمد عطان قادری جلالی صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ناظرین سامعین کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اس خالق کائنات کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ مالک ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منزود فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق دے کہ تیرے حکم کی اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق اطاف کرو ناظرین و سامعین اپنے دونوں مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں آپ کا میز بان ڈاکٹر غلام عباد سابری آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ نگے بان مجھے مجھے موسیقی